السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے سٹارٹ کرتی ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میرے فل ڈے جو ہے وہ روٹین آپ دیکھیں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بارشوں کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے کافی ٹائم سے ایک دن بارش ہوتی ہے دو دن دھوپ لگتی ہے پھر بارش ہوتی ہے پھر دھوپ لگتی ہے کوئی پتہ نہیں چلتا تو جب بھی بارش ہو بس اس کو انجوائے کر لیں آپ لوگ تو میں بات کروں گی کہ میں کافی دنوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں وہ وجہ یہ ہے کہ میں ہو گئی تھی ایک ہی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس دن میں نے اپلوڈ کی ہے اس سے اگلے دن ہی میں بیمار ہو گئی ہوں کافی زیادہ تو الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں بہتر ہوں بہت زیادہ بخار بلکل اتر چکا ہے ویکنس ہے کافی زیادہ تو وہ آیسا آیسا ٹھیک ہو جائے گی کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنے لگی ہوں اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ سے جو میں نے میری لاسٹ بھی وہی تھی اور پہلی بھی وہی تھی فرسٹ بھی وہی ویڈیو تھی تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ بھائی کی بردے تھی اس کو ہم نے دینا تھا سرپرائز اس کے لئے ہم کیک لے کے آئے تھے ہم بہنیں ہم لے کے آئیں تھی تو ہم نے اس کو نہیں تھا بتایا کہ ہم تمہارے لئے کیک لے کے آئے ہیں تو وہ اچانک سے بیٹھا ہوا اور جب 12 بجے تو ہم نے اس کو ویش کیا وہ کہتا ہے خالی ویش کر رہے آپ لوگ تو ہم نے کہا ہاں تو اور کیا تمہارے لئے کیک لے کے آئیں گے تو ہم اس کے لئے بھی کیک لے کے آئے وہ پھر اندر سے ہوش ہوا ہوگا لڑکے جو ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے کہ ان کو اپنی فیلنگز وہ ظاہر نہیں کرتے وہ تو وہ پتہ نہیں ہوش ہوا ہے کہ نہیں ہوا لیکن ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہم نے اپنے بھائی کے لئے یہ کیا تو وہ کہہ رہا تھا یہ کینڈل کو میں نے نہیں بھجانا میرے سے نہیں یہ کام ہوتا تو ہم اس کو بار بار جو ہے لائٹر کے ساتھ آن کر رہے تھے اس کو کینڈل کو تو وہ بار بار جو ہے وہ ہلکا سا فین آن تھا اس کے ساتھ ہی وہ بار بار بھج رہا تھا میں نے کہا چلو تمہاری جو ہے نا ایفرڈ وہ تمہیں نہیں کرنی پڑے گی ایفرڈ تو وہ خود ہی جو ہے نا کینڈل بوجھ رہی ہے اس نے کٹا اور وہ اپنے ہی موہ میں ڈال گیا ہے میں نے کہا چلو اس بچے پہ ترس کھاؤ اس کے موہ میں ڈالو تو پھر میرے بیٹے کے موہ میں اس نے ڈالا اور ہمیں کہتا ہے اپنا اپنا خود ہی کھالو تو پھر جی مجھے تب ہی ہلکا ہلکا سا بخار جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا اگلے دن بھی میں نے تھوڑی سی کلپس جو ہے وہ ریکارڈ کی تھی وہ میں آپ سے شیئر کروں گی ابھی کافی دنوں سے میں نے کوئی کلپس نہیں بنائی کوئی ویڈیوز بغیرہ نہیں بنائی تو وہ میں انشاءاللہ میں بہتر ہوگی ہوں میں ڈیلی بیسز پہ جو ہے وہ ویڈیوز بنایا کروں گی اور اپلوڈ کیا کروں گی انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمت دی تو صبح جو ہے اٹھتے ہی اتنا حوشکو جب ہم نے کے کٹ کے اس کے بعد بارے سٹارٹ ہو گئی اتنا پیارا حسین موسم تھا باہر لیکن وہ اندیرہ تھا تو وہ میں ریکارڈ نہیں کر پا رہی تھی میں نے ریکارڈ کیا تھا لیکن نظر کچھ بھی نہیں تھا آرہا تو اس کے بعد جو ہے میں نے صبح ہو گئی تو پھر میں نے صبح کا جو تھا نا وہ پیارا سا فریش فریش سا جو تھا سین وہ میں نے کیپچر کر لیا ہے بہت ہی خوبصورت تھا جیسے آپ نے دیکھا سٹارٹنگ میں تو اس کے بعد میں نے فیس واش کیا اس کے بعد میں الویرا جل یوز کرتی ہوں ایزا ٹونر کہہ لیں یا ایزا سن بلاو کہہ لیں میں یوز کر لیتی ہوں کیونکہ ہائی پیگمنٹیشن ہے میرے فیس پہ آفٹر ڈیلیوری تو جو ہے آپ کافی مجھے کافی زیادہ کیئر کرنی پڑے گی اپنی جو سکین کیئر ہے تو میں یہ نیچرل چیزوں پہ ہی ہوں ابھی تو انشاءاللہ ایسا سا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ میں کچھن میں آ گئی جو میری آپا جان ہے وہ بنا رہے تھے ہمارے لئے ناشتہ تو وہ میں نے جو ہے نا وہ ریکارڈ کرنے کے لئے میں آ گئی تو یہاں پہ جو ہے نا آملےٹ بنایا ساتھ پہلے میں نے جو چھوٹا بیٹا اس کو سریلیک کھلائی تو سریلیک کھلائی اس کے بعد آملےٹ تھا ساتھ اور ساتھ میں دہین تھا اور ساتھ میں پراٹھے تھے لیکن میں نے پراٹھا نہیں لیا میری طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن تھی اسی وقت جو ہے نا سٹارٹ ہو گئی تھی طبیعت خراب ہونا تو میں نے نہیں لیا پراتھا تو یہ دوسرے باقیوں کے لئے پراتھے بن رہے تھے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں پراتھے اور کھانے میں بھی ایسے ہی مزے کے ہیں تو میں نے جو ہے وہ یہاں پہ پراتھے کی جو ہے وہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی یہ میری ماما کا پراتھا ہے تو ماما کو پہلے دیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنے لیے بھی میں نے اپنی آفا جان کو بلا کہ میرے لیے نا آپ جو ہے وہ سکھی روٹی بنا دیں میں نے نہیں پراتھا کھانا تو یہاں پہ ہم ناشتہ کر رہے تھے ناشتہ یہاں پہ جو ہے ہمارا ناشتہ بن رہا تھا تو ساسا جو ہے نا وہ بناتے جا رہے تھے اور میں دیتی جا رہی تھی یہاں پہ میں نے اپنا لیا ہے یہ آمیلٹ ہے ساتھ میں دہی ہے دہی کے اندر شکر ڈال لیا ہے اور یہ ہے سٹیل کا گلاس اس میں پانی لیا ہے سٹیل کا برتن ہی جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ ہے کہ میرے پاس بچے ہوتے ہیں سائیڈوں پہ تو مجھے ہی ہوتا ہے میں کوئی وہ ہے نا میں دوسرا گلاس لوں گی جو شیشے کا ہوتا ہے تو وہ ہمیں ٹوٹ جائے گا بچے پکڑیں گے کیونکہ میں جب بھی کھانا کھانے بیٹتی ہوں پہلے میں بچے کو کھلاتی ہوں پھر بیٹتی ہوں تو پھر بھی میرے بچے مرے پاس آ جاتے ہیں میرے ساتھ ہاتھ بٹھنے کے لیے کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ ہی ہے کہ باتہ نہیں ماں کیا چیز لے کے بٹھی ہے تو ہم نے ماں کا کھانا ضرور کھانا ہے ابھی یہاں پہ میرا بیٹا آئے گا ماما میں نے بھی کھانا ہے میں نے بھی کھانا ہے اس نے بھی میرے ساتھ کھائا اگین اس نے ناشتہ کیا تھوڑا سا تو وہ بھی آگے کرنے ساتھ تو وہ میں نے یہاں پہ میں نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد مجھے فیور جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا سٹارٹ ہو گیا تو میں ایسے ہی بس پین اس کے بعد میں نے کوئی بھی کلپ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کی تو یہاں پہ بھائی لے کے آیا تھا جامون تو جامون بچے کھا رہے تھے کہہ رہے تھے ماما آپ بھی کھائیں تو میرے لیے لے کے گئے تو میں بھی تھوڑے سے کھا رہی ہوں ٹیسٹ کر رہی تھی تو اتنا کوئی مجھے کوئی نہیں تھا ٹیسٹ آ رہا مجھے پتہ نہیں تھا چڑھ رہا ٹیسٹ کا کیونکہ موں کا ٹیسٹ خراب ہو چکا تھا تو ویڈیو اچھی لگی آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل سمینہ رئیس جو ہے اس کو آپ نے لازمی جو ہے سبسکرائب کر دینا ہے چینل پہ نیو ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ساتھ میں جو ہے دیئے گے پیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا آپ کو میری ویڈیوز میں جو ہے آپ ڈیلی روٹین کے حوالے سے ہی جو ہے آپ کو ویڈیوز ملا کرے گی تو آپ نے جو ہے مجھے نیچے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے آپ سکین کیر دیکھنا مجھے ضرور بتانا نیچے کومنٹ کر کے تو میں آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز لے کے آنگی انشاءاللہ جو ہے اب میں ڈیلی ویسز پہ آپ کے آپ کے ساتھ اپنی جو ہے ویڈیوز اور روٹین جو ہے وہ شیئر کیا کروں گی تو آپ نے جو ہے وہ کونیکٹڈ رننا ہے میرے ساتھ کونیکٹڈ رننے کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا سبسکرائب کریں گے تو آپ نے جو ہے ویڈیو بھی لازمی انڈ تک دیکھنی ہے انڈ تک ویڈیو دیکھیں گے تو اس کو لائک کر دیجئے گا نیچے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ہے یہاں پہ جو ہے اگین جو ہے نا باری سٹارٹ ہو گئی تھی تو اب اتنا حسین موسم ہو گیا تھا اتنا پیارا لگ رہا تھا اتنا حسین موسم تھا بہت زیادہ تو یہاں پہ جو ہے نا ہم نے نکالے کچھ ہم نے جو ہے نا چھوٹی جو میری سسٹر ہے اس کے لئے ہم نے بنائے تھے بستر ابھی بھی گاؤں میں ایسے ہوتا ہے کہ بستر وغیرہ کافی زیادہ دیے جاتے ہیں بیٹیوں کو جو ہیز میں تو یہاں پہ نا ہم نے کافی زیادہ بستر بنائے تھے اس کے تو اس میں سے کافی زیادہ پیسز جو تھے نا وہ بچ گئے تھے تو میری جو آپا جانا ہے نا وہ بنا رہی تھی اس کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ جو لو اس کے نا سرانے وغیرہ چیک کر رہی تھی میں نے یہ پہلے نہیں تھے یہ پرنٹ دیکھے اتنا خوبصورت پرنٹ یہ پینک کلر کا مجھا لگ رہا تھا میں بار بار اس کو گھول کے دیکھ رہی تھی تو یہاں پہ وہ سٹیچ کر رہے تھے اور میں جو ہوں وہ پاس بیٹ کے ویڈیو بنا رہی تھی اور ساتھ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ پرنٹ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور ویڈیو میں بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن ریل میں بہت خوبصورت تھا تو میرا دل کر رہا تھا کہ اس کا میں اپنے لئے کچھ بنا ہوں لیکن یہ چھوٹا تھا بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں بن سکا تو ایک یا دو شاید جو ہے نا وہ کور جو تھے نا اس کے تکیہ کے وہ بنے تھے تو وہی بس بنے اور کچھ اور بھی تھے یہ جو بلیک پلا تھا نا ڈاٹ ڈاٹ والا بلیک پلا یہ بھی بہت خوبصورت تھا اس کے بھی جو ہیں وہ تکیہ بنے تھے اور یہ بھی تھا یہ اس طرح کے کافی زیادہ جو تھے نا پرینٹ باجی لے کے آئے تھے جو میری آپ آئے جاندہ نا وہ لے کے آئے تھے کافی زیادہ پرینٹ تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ سارے ہی پرینٹ بہت خوبصورت تھے لیکن یہ سپیشلی پنک اور جو لاس میں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں گرین کلر کا تھا وہ اتنا خوبصورت تھا اتنی فریش فیل اتنا فریش فیل ہو رہا تھا اس کو دیکھ کے تو آپ نے جو ہے مجھے ضرور نیچے کومنٹ کر کے بتانا ہے میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے تو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا مجھے آپ نے سپورٹ کرنا ہے ملوں گی اب میں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ میرے ساتھ کنیکٹ کنیکٹڈ رہیے گا تاکہ میری جو ہے ڈیلی روٹین اور ڈیلی جو ڈیلی بیسیس پہ جو میری روٹین ہے ویڈیوز ہے وہ آپ لوگوں کو منٹ سکے ملوں گی اب میں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی بہت ہی اچھی روٹین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں اب کیسی روٹین ہوگی ملوں گی اب میں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تر کے لئے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملوں گی اب کیسی روٹین